جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے حصے کا کام کر کے الحمدللہ اب ہم محفوظ حالت میں یہاں پہنچ چکے ہیں ایک محفوظ مقام پر لیکن ہم سب نے میرے ٹیم کے تمام ارکان نے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے ہمارے کیمرامین ہمارے آڈیو انجینئر ہمارے پروڈیوسرز ہمارے ریپورٹرز بابر ملک صاحب ہمارے پرنڈی کے ریپورٹرز ہمارے صاحب موجود ہیں انہوں نے بڑی جوہ مردی کا مزارہ کیا بھرکور تشتد ہوا مارا پیٹا گیا کھینچہ تانی کی گئی لیکن ہم نے حق خطیب صاحب کو الحمدللہ پر نقاب کر دیا جو مقصد تا بتانا کہ یہ صاحب ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپتے ہیں آپ نے آج دیکھا کہ انہوں نے وہاں نعرے لگوائے اشتعال دلایا لوگوں کو کہ وہ ہماری جان کے درپہ ہو جائیں آج کانفرنس کے رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا صوف تین گھنٹے تک ٹیم سریعام کو ہمیں یہ غمال بنا کر رکھا پولیس وہاں سے کہتی تھی چلتے ہیں کہ ہم جانے نہیں دیں گے ان کو وہی ڈرامے بار بار دہرائے جن خواتین کی آنگ سے بچی یعنی وہی بچی جس کی آنگ سے چار بار چین نکال چکے آج پانچمی بار بھی اس کی آنگ سے چین نکالی تو پھر کہیں گے حمل ہے کہ آپ اس کو چار بار میں ٹھیک نہیں کر سکے اور آج بھی اس کی آنگ سے چین برامت ہو رہی ہے جب ہم نے کہا جی ایک بار اور نکال کے دکھا دیں تو پھر اس کو کوئی جواب نہیں تھا بچی بچاری دس پندرہ منٹ تک تکلیف کی حالت میں رہی اور مجھے امید ہے کہ ان کے اپنے سوشل میٹیا نے ان کا یہ دھونگ ان کی یہ نوٹنگ کی بے نقاب کی ہوگی ہمارے کیمرے چھن لیا گیا ہمارے موبائل فون چھن لیا گیا ہماری ریکارڈنگز کو بند کروا دیا گیا وہاں جان بھوچ کر انٹرنیٹ کے سیگنلز کو ڈاؤن کروا دیا گیا اور ہم ظاہر وہاں سے لائب نہیں جا سکے لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا قوم کو بتا دیا ہے کہ ختم نبوت کی آر میں یہ نوٹنگ کی یہ ڈھونگ جاری ہے اور پتخسمتی سے سادہ لوہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں الحمدللہ اب ہم دوان لوگ یہاں آگئے ہیں بار بار میرا اسرار تھا کہ حضرت آپ بتا دیں کہ آپ اللہ کے کلام سے آپ کے بقول جو دم کرتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں تین سے چار گھنٹے تک ہم یہ ارخمال رہے ہیں میں بار بار ہی کہتا رہا ایک آیت سنا دیجئے آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو اشتیال دلارہے ہیں ختم نبوت کی آر میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ختم نبوت سے متعلق ایک آیت دعاوت فرما دیں ایک حدیث اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا ختم نبوت کا وہ شخص جو ان کے ٹرک بے نقاب کرنے کے لیے وہاں موجود تھا اسے دھمکایا گیا اسے دھکے دیا گیا اسے مارا پیٹا گیا اقید ہمارے صاحب موجود ہے اور پورا مجمع چلارا تھا اقید کو سامنے لے کر آئے اقید کو سامنے لے کر آئے گئے پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ ہم نے اپنا بادہ نبھایا میں نے بادہ کیا تھا کہ میں سید اکار الحسد انشاءاللہ عزیز حق خطیب صاحب کے آستانے پر جا کر ان کے سامنے کھڑا کر ان کو بھی نقاب کرنے گا لیکن جو ٹرک تھے ان کے اتنا شور اتنا ہنگامہ اتنی نعرے بازی اور اتنے پرتشدد اور اشتعال والے لوگ انہوں نے وہاں مشتمع کیے کہ ظاہر ہے اس تک نوبت ہی نہیں آنے دی لیکن ایک بھی کلام اللہ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں سنا سکے نہیں بتا سکے کہ وہ کیا وضائف پڑھتے ہیں نہیں بتا سکے کہ انہوں نے یہ علم کا سے حاصل کیا ہے نہیں بتا سکے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی یا نہیں اور وہی ڈھانگ انہوں نے رچایا انہی بچیوں کی آنکھوں سے دوبارہ جین ورامت کی جو بچی چار پانچ بار ان کی ویڈیوز میں آ چکی ہے تو بار بار اشتعال دلایا انہوں نے اپنی قوم کا نام لے کر گیا کہ وہ توہڈی غیرتے سوال آ گیا یعنی وہ جو وہاں موجود لوگ تھے ان کو قوم کی نام پر وہ جو ان کی ایک قوم ہے میں اس کا نام بھی نہیں لیتا اس کو تزہیق کا نشانہ بنانے کا الزام ہم پر لگایا اور کہا کہ جناب آپ پر یہ حملہ ہوا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ختم نبوت کے خلاف یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ سے کوئی اختلاف کی جرت کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے قوض کا یا مقصد کا ممکن ہے خلا کا خوف کیجئے آپ اپنا خلیہ دیکھئے آپ اپنی حرکات دیکھیں یہ آپ کی بہادری ہے اتنے ڈرپوک ڈرپوک اور اتنے بزدل آپ ثابت ہوئے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کی آر میں آپ نے چیخنا چلانا کیا گفتگو کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی آرگومنٹ نہیں کیا دلیل نہیں اور الٹی میٹی ظاہر ہے پھر ہم نے اختتام کار ان کو ایک کہہ کے اور میں اپنے وعدے پر قائم میں نے کہا میں دوبارہ کھانا کھانے آنگو آپ کے پاس پھر قیمروں کے ساتھ ہم جائیں گے اور اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت جاگیں گے آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کا استعمال کیا گیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خطو سپہ سالارے ختم نبوت کہتے ہیں ایک آیت سنا دیجئے تو اگر اس طرح سے استحصال ہوگا ختم نبوت کے نعرے کا اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا اس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کی آرے میں چھپنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان سوال یہ نشان ہے اس ملک کے درگاہوں کے گتی نشینوں پر بھی اس ملک کی خانکہوں کے جان نشینوں پر بھی اس ملک کے علماء اکرام پر بھی اس ملک کے مشایخ اعظام پر بھی آج پوری قوم نے اعتباشہ دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی آر میں لوگوں کے حسار میں اپنے دو نمبر کے دھندے کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آتا بار بار استعمال کرتا ہے مذہب کا بار بار استعمال کرتا ہے دین کا تو میری علماء سے مشایخ سے پاکستان کے صحافیوں سے پاکستان کے عوام سے درخواست ہے خدا کے باستے اقرار الحسن کے لیے آگے مت آئیے سریعام کے لیے بھی آواز بلندت کریں دین اسلام کی خاطر آگے مڑھئے ختم نبوت کے اصل مقصد کو بچانے کی خاطر اپنا کردار ادا کیجئے اور جو جو شخص خاموش رہے گا تاریخ کے اس اہم ترین دورہے پر تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی یہ معاملہ میرا نہیں ہے یہ میری ہار یا جیت کا نہیں ہے پوری دنیا نے آج دکھا کہ ایک شخص کس طرح سے اپنے فراڈ کو اپنے ڈرامے کو اپنے دھونگ کو اپنے پرکس کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا گنتے اور خلیص اشارہ کر رہا تھا جو خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی ویڈیوز میں خود کو اللہ کا ولی کہتے رہے آج کم سے کم ہم نے ان کے موہ سے یہ بات نکلوا دی کہ جی میں اللہ کا ولی نہیں اور ظہرہ ولیوں والی ان کے اندر کوئی بات بھی نہیں اپنی کرامات کو بھی ثابت نہیں کرسکے ایک آیت جو انسان قرآن مجید کی نہیں پڑ سکتا جس شخص نے آج تک کسی نماز کی امامت نہیں کروائی اس شخص کے ہاتھ میں پروردگار کی ذات شفاق کیسے دے سکتی ہے اور وہی ڈھونگ جو اپنی مختلف ویڈیوز میں وہ شور مچا کے اپنے لوگوں کی موجودگی میں تشدد کر کے ہمارے لوگوں کو یرغمال بنا کے وہ ڈھونگ انہوں نے بار بار دہرائے لیکن قوم بے وقوف نہیں ہے ان کی حقیقت پہلے بھی جانتی تھی لیکن میں نے اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ آپ کو دکھایا کہ یہ شخص ختم نبوت کے قوز کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ شخص ختم نبوت کے قوز کے پیچھے چھپ رہا ہے تو میری آپ سب سے تخواست ہے تمام پاکستانیوں سے امت مسلمہ کے تمام مشاہیر سے تمام مشاہیخ ازام سے کہ میرے لیے نہیں خدا کے واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک کے لیے آگے بڑھئے اولیاء اکرام کی عزت اور حرمت کے لیے آگے بڑھئے آپ سب سے ترخواست ہے کہ خانقاہوں کے تقدس کے لیے درگاہوں کے تقدس کے لیے اللہ کے ولیوں کے تقدس کے لیے آگے بڑھئے ورنہ یہ فتنہ پھیلتا جائے گا آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا اور الٹی بیٹ کی پورا معاشرہ یرغمال بنا لیا جائے گا اس شخص اور اس کے پیڈ ہوالیوں کی جانب سے اداروں سے عرباب اختیار سے عرباب اختیار سے میری ترخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس بلک کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے جاگئے اپنا اپنا کردار نہ کیجئے اور آخر میں میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے ریجن کی اس ایریا کی پولیس کے جوانوں کو آج یقین جانیے اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور واقعہ تن سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر یہ ان مذہبی خندوں کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تو یقین ہم میں سے بہت سارے لوگ آج موجود نہ ہوتے جس طرح سے وہ خیر ذمہ دار آدمی جو خود کو کلندر دورہ کہلواتا ہے وہ اشتعال دیرانا تھا لوگوں کو مذہب کے نام پر ختم نبوت کے نام پر قوم فیضلہ کہنے گی کہ ختم نبوت کو پچانے کی کوشش کسنے کی اور ختم نبوت کو نقصان پہنچانے والا کون ہے لیکن علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انس اگین جتنے ارباب اختیار ہیں بالخصوص راول پنڈی ریجن کی جو پولیس ہے جو ٹی پیو صاحب ہیں ریجنل پولیس آفیسر ہیں متعلقہ ایس پی ہیں ان سب نے بہت مصبت کردار ادا کیا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرح سے اس نے مشتعل کر دیا تھا مذہبی کورپر لوگوں کو کہ وہاں سے زندہ بچ کر ہم بھاراتے ہم تو جان کی بازی لگا کر گئے تھے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریم اور غرمت کو بچانے کے لیے میرے تمام ٹیم میمبرز نے وہاں بڑی ثابت قدمی سے وہاں موجود رہے ڈٹ کر سامنا کیا ان کی گھنڈا گردی کا اور ان کی برماشی کا لیکن ظاہر ہے آپ مذہبی اشتعال انگریزی کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہم چاہتے تو اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں ساتھ لے جا سکتے تھے وہاں اس آستانے کے اطراف میں چھتوں پر موجود لوگ بھی ہمارے حق میں نارے لگا رہے تھے لیکن ہم نے اس امیداری کا مظاہرہ کیا ورنہ ایک فساد برپا ہو جاتا حق ختیم صاحب کے پیڑ لوگ زہر ہے وہاں پر ٹک نہ پاتے ان تمام لوگوں کے سامنے جو کہ ہماری حمایت میں دین اسلام کی حمایت میں وہاں پر موجود تھے سو ونس اگین ایک مال پھر ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہماری زندگیاں بچانے کے لیے کردار ادا کیا لیکن دین بچانے کا معاملہ ہے شریعت محمدی بچانے کا معاملہ ہے طریقت بچانے کا معاملہ ہے آپ سب سے تخواست ہیں اپنے اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کیجئے گا اپنے اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کیجئے گا